تو مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دنیا کا بہت برا حال دکھایا جاتا ہے کیونکہ پاسٹ میں ایک بہت بڑی وارڈ ہوئی تھی جس کے بعد یہ دنیا تباہ ہو گئی ہر جگہ ڈیزرٹڈ تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا نہ یہاں پر کوئی کرینری ہے اور نہ ہی زیادہ پانی ہے ہر چیز جیسے ختم ہونے کو آگئی ہو پھر ہم اس مووی کی مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ایلائی وہ کافی بھوکھا ہوتا ہے تو وہ ایک چنگل کی طرف جاتا ہے تاکہ وہاں پر اسے کچھ کھانے کو مل سکی اور وہ اس کا شکار کر سکے لیکن کافی زیادہ ٹائم گزر جانے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملتا پھر اچانک وہاں پر ایک بلی آتی ہے جسے وہ پکڑ کے اس کا شکار کر لیتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے انفیکٹ وہ ایک ٹریولر ہے جو کہ نہ جانے کئی دنوں سے سفر کر رہا ہے اس کے پاس ایک بیک ہوتا ہے جس میں اس کے کچھ ضروری چیزیں ہیں اسے ایک گھر نظر آتا ہے جب اس گھر کے اندر جاتا ہے تو اسے کافی سکون ملتا ہے کیونکہ اس جگہ پر شرٹر ملنا بہت بڑی بات تھی وہاں پر اسے ایک ڈیٹ بوڈی ملتی ہے جو کہ کافی خوفناک لگ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ آدمی بیچارہ مارا گیا ہو یہاں پر الہہ اس کے جودے اتارتا ہے اور خود پہن لیتا ہے وہ وہاں پر آگ بھی چلاتا ہے اور اس کے پاس جو بلی ہوتی ہے جس کا اس نے شکار کیا تھا وہ اسے کھانے میں کھانے لگتا ہے اب وہ اپنی چیزیں نکالنی شروع کرتا ہے اس کے پاس کچھ ویپنز ہوتے ہیں جنہیں وہ صاف کرنے لگتا ہے ساتھ ساتھ وہ سونگ سن رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بک بھی ہوتی ہے اور اسی سے ریلیٹیٹ تو اس مووی کا نام ہے یعنی The Book of L.I. L.I. رات کو اس بک کو پڑا کرتا تھا L.I. رات وہیں پر سپن کرتا ہے اور اگلے صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل بڑتا ہے راستے میں اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی اور وہ L.I. سے مدد کے لیے بکارتی ہے ایسی لگ رہا تھا جیسے وہ L.I. کو آگے جانے نہ دینے والی ہو تو L.I. سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ ایک ٹراب ہے اور یہاں پر اور بھی لوگ ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ لوگ آ کر L.I. سے کہتے ہیں کہ اپنے ویپنز نیچے رکھ دو انفیکٹوز کے ویپنز خود یوز کرنا چاہتے تھے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ لیکن L.I. کہتا ہے کتنی آسانی سے نہیں مجھا کر اس گینگ کے لیڈر کا ہاتھ کار دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باقی لوگوں کو بھی مار دیتا ہے اور اپنے سفر پر آگے نکل جاتا ہے وہاں پر وہ دو لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو ایک اور گینگ آ کر مار دیتا ہے اور انہیں لوٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے L.I. جانتا تھا کہ اب یہ بات عام ہو چکی ہے وہ اپنے سفر پر آگے نکل پڑتا ہے چلتے چلتے وہ ایک ٹاؤن میں پہنچ جاتا ہے جہاں کے لوگ بچارے کافی بری حالت میں ہوتے ہیں ان کی پاس ہر چیز کی شورٹ ایج ہوتی ہے اور جب L.I. وہاں پر جاتا ہے تو لوگ اسے ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی گینگ کا نمیمبر ہو ایک آدمی اس پر کن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن L.I. اس سے کہتا ہے کہ ڈرو نہیں مجھے بس ایک بیٹری چارج کر دو اس کے بدلے میں مجھے کچھ نپکنز اور لائٹر دیتا ہے وہ شاپ کی پر کہتا ہے کہ تم یہاں ویٹ کر لو اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ باہر کچھ بائیکرز آئے ہیں اور یہ وہی بائیکرز ہوتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو لوٹا تھا اب اس بات کی خبر ٹاؤن آنر کو دی جاتی ہے تو ٹاؤن آنر ان بائیکرز کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اب وہ ان بائیکرز سے پوچھنے لگتا ہے کہ جو میں نے تم سے کہا تھا وہ تم لائے گو تو وہ بائیکرز کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم کچھ بکس لائے ہیں لیکن جب وہ کاب نے گئی تھی وہ ہمیں نہیں مل سکی تو وہ ٹاؤن آنر کہتا ہے تو تم لوگ کرتے کیا ہو تو وہ لیڈر کہتا ہے کہ ہم شیمپو لائے ہیں یہ سن کر ہمیں تو فنی لگ رہا ہوگا کہ شیمپو بھی کوئی لانے والی چیز ہے لیکن بس اسی طرح کے اس شہر میں ہارات ہو چکی تھی ہر چیز تباہ ہو چکی تھی اب ڈاؤن آنر وہ شیمپو پا کر کافی خوش ہوتا ہے اب وہ جا کر اپنے فرنڈ کو دیتا ہے اور اس کی فرنڈ اس کا بہت شکریہ دا کرتی ہے اب ادھر الائے کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بارٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پانی کہاں سے مل سکتا ہے تو بارٹنڈر اسے پانی کے بدلے میں کچھ مانگتا ہے اور ساتھی ایک لڑکی جس کا نم سولارہ ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ جاؤ اس کے لئے پانی لے کر آؤ یہاں پر پانی یا کھانا ملنا بہت مشکل تھا لیکن ایفرٹ تو کی جائے سکتی تھی اب الائے بار میں ہی ہوتا ہے اور اسے ان بائیکرز کا لیڈر دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو تم نئے ہو یہاں تو دکھاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے لیکن الائے اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے لیکن اس آدمی کی بہن کی ساتھی الائے پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن الائے انہیں بھی بڑی چلاکی سے مار دیتا ہے اور تبھی وہاں پر سولارہ آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی بوٹل ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ الائے کو پانی دے پاتی اس پر کوئی آدمی گن پوائنٹ کر لیتا ہے جو کہ اسی ٹاؤنونر کا خواہ ساتھ میں ہوتا ہے لیکن ٹاؤنونر کہتا ہے کہ رکو اس کو شوٹ نہ کرو مجھے ایسا ہی کوئی چاہی ہے تھا جس کی فائٹنگ سکلز آسم ہو اس کو میرے پاس لیاو تو الائے کہتا ہے نہیں میں ایسا بندہ ہوں جو کسی کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ ٹاؤنونر کہتا ہے کہ اچھا اچھا ایک رات ہمارے پاس گزار کے تو دیکھو پھر اس کے بعد کل بتانا مجھے رات کو الائے انہیں کے پاس رک جاتا ہے اور ٹاؤنونر کی فرینڈ اس کے پاس کھانا اور پانی لے کر جاتی ہے سولارا ہوتا ہے اور یہ فہی لڑکی ہوتی ہے جو کہ الائے کے لیے پانی لینے گئی تھی یہ بول نہیں سکتی تھی ٹاؤنونر سولارا سے کہتا ہے کہ تم الائے کے پاس جاؤ گی اسے فورس کرو گی کہ وہ یہاں پر رکے ورنہ مجھے کوئی اچھی انفرمیشن لاکر دو گی اب سولارا کو وہاں پر جانا بڑتا ہے کیونکہ ٹاؤنونر نے اسے بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی ماں کو مار دے گا اور سولارا الائے کے پاس جا کر اسے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن الائے اسے کہتا ہے کہ اب مجھے اکیلہ چھوڑ دیں لیکن سولارا وہاں سے نہیں جاتی تو الائے کہتا ہے کہ اچھا ہو کھانا کھاتے ہیں اب الائے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے کھانے سے پہلے پری کرنا سکھاتا ہے سولارا وہاں سے آ جاتی ہے اور اگلے دن اپنے موم کو بھی یہی بتاتی ہے کہ کھانے سے پہلے پری کرتے ہیں اور یہ چیز وہ ٹاؤن لونر بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے پتا چل چاہتا ہے کہ یہ تو ایک ایسی بک پر لکھا ہے جس کی مجھے تلاش ہے انفیکٹ سولارا نے بھی الائے کے پاس وہ بک دیکھ لی تھی اور اب ٹاؤن لونر جب سولارا سے پوچھتا ہے تو وہ چھپ رہتی ہے جیسے اسے کچھ نہ بتا ہو تو یہاں پر وہ ٹاؤن لونر اس کی ماں کو مارنے لگتا ہے تو سولارا اشاری سے بتاتی ہے کہ ہاں اس کے پاس بائیبل ہے ٹاؤن لونر بہت خوش ہوتا ہے کہ جو کتاب اسے چاہیے تھی وہ اسے الائے کے پاس مل گئی وہ فوراں سے الائے کے پاس جاتا ہے لیکن تب تک الائے وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے الائے اس شوٹ مجھاتا ہے جہاں بر اس اپنی بیٹری چارج ہونے کے لیے دی تھی اور وہ وہاں سے باہر نکلنے رہا ہوتا ہے کہ ٹاؤن لونر وہاں پر آ جاتا ہے یہاں ان دونوں میں کافی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس ٹاؤن لونر کو الائے کی وہ بک چاہیے تھی جو کہ الائے دینا نہیں چاہتا تھا یہاں پر فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے الائے اس ٹاؤن لونر کے کافی زیادہ آدمیوں کو شوٹ کرتا ہے تو ایک گولی اس ٹاؤن لونر کے گٹنے میں بھی لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے اب اس کی آدمیوں کا دھیان اس پر لگ جاتا ہے اور وہ اپنے لیڈر یا اس ٹاؤن لونر کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور الائے وہاں سے چلا جاتا ہے سولارا بھی اسے دیکھ کہ اس کا پیچھا گرنے لگتی ہے لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی الائے بھی اس چیز کو ریلائز کر لیتا ہے وہ سولارا سے کہتا ہے کہ میرا پیچھا نہیں کرو تو سولارا اسے بتاتی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں پانی کہاں سلاتی ہوں وہ ایک کیف کے اندر کی جگہ ہوتی ہے جہاں اور کچھ پتھنوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ریس رہا ہوتا ہے وہ دونوں اس جگہ جاتے ہیں اور الائے وہاں سے پانی لیتا ہے اور سولارا کو اندر ہی بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ خطرہ تھا الائے جیسا بھی تھا دلکہ اچھا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ سولارا کو کوئی بھی نقصان پہنچے اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زفمی ٹاؤنورر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ فوراں سے لائے کے پیچھے چلے جاؤ اور اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے اسے وہ بکٹ لا کر دو یعنی بائبل تو وہ خاص آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں سولارا چاہیے تو ٹاؤنورر کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں سولارا بھی دے دوں گا پہلے مجھے بکٹ لا کر دو ہم سولارا جیسے تیسے کر کے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور الائے بھی وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے وہ ہو رہے جب سولارا کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ یہ چکت ہمارے لیے صرف نہیں ہے ابھی اس کے کہنے کی ہی دیر ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور سولارا کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر الائے آ کر انہیں شوٹ کر دیتا ہے اب الائے اور سولارا ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں الائے سولارا کی کافی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے اس کی گئر کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک پرندے کا شکار کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اسے کھا سکیں دوسری طرف اس ڈاؤنونر اور اس کے لوگوں کو بھی پوٹیز ملتی ہیں جو کہ الائے رہی ماری ہوتی ہیں اور سارت سولارا کا سکارف بھی ہوتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں اب رات ہو چکی ہوتی ہے اور وہ دونوں ابھی اس میں باتیں کرنے لگتے ہیں یعنی الائے اور سولارا سولارا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کیسی بک ہے تو الائے کہتا ہے میرے پاس بائبل ہے یہ جو دنیا تباہ ہوئی اور اتنی بڑی وار ہوئی اس چیز کا ذکر پہلے سے ہی بائبل میں تھا جیسی کوئی پریڈکشن ہو لیکن جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی اور انہوں نے فیل کیا کہ یہ چیز تو پہلے سے بائبل میں لکھی ہوئی تھی تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب بائبل کی وجہ سے ہوا ہے اگر بائبل میں یہ نہ لکھا ہوتا تو دنیا تباہ نہ ہوتی انہوں نے بائبل کو چلا دیا اور صرف ایک ہی کوپی بچی مجھے ایک دن کوئی آواز آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس بائبل کی کوپی کو اپنے ساتھ لے جاؤ کسی جگہ پر اور میں بس اس بک کو لے کے اسی جگہ جا رہا ہوں اب صبح ہو جاتی ہے الائے اور سولارا نکل پڑتے ہیں انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے جس کے اندر جاتے ہیں وہ لیکن وہاں پر ایک ٹراب میں پرس جاتے ہیں جو کہ کسی بوڑا بوڑی نے لگایا ہوتا ہے وہ ایک قبل ہوتا ہے لیکن الائے ان کو یقین دلاتا ہے کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہی ہماری مدد کر سکیں اس لئے ہم پر یقین کریں ہاں وہ بوڑا بوڑی اس پر یقین کر لیتے ہیں اور انہیں اندر بلا کر انہیں چائے دیتے ہیں جلتی ان لوگوں کا ریلائز ہوتا ہے کہ یہ بوڑا قبل ایک کینیبل ہے یعنی یہ ہم پر جو کوئی پیارتا ہے یہ اسے اپنے ٹراب میں پھسا کر اسے کھا لیتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں کیونکہ سب جانور بھی تو مارے جا چکے ہوتے ہیں بس کبھی کوئی نظر آتا ہے یہ لوگ ان پر گن پوائنٹ کر کے وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی باہر وہاں پر وہ ٹاؤن اونر اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ پورا کا پورا گینگ وہاں پر سولارا اور اس بک کو چھیننے آیا تھا لیکن الائے ان کی ترفیک پوم پھینکتا ہے اور وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے وہ لوگ بھی ان پر شوٹ کرنے لگتے ہیں اور یہاں کافی بڑی لڑائی چھٹ جاتی ہے وہ ٹاؤن اونر فائنلی یہاں پر آ کر سولارا کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ الائے سے اس کی بک پر لے لیتا ہے اب وہ لوگ الائے کے بیٹ میں شوٹ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سولارا جس گاڑی میں ہوتی ہے وہ اس گاڑی کے ٹرائیور کا کلہ دبا دیتی ہے اور وہ گاڑی اُلٹ جاتی ہے پھر وہ وہی سے ایک بام اٹھاتی ہے اور باقی گاڑیوں کے گرفت پھینکتی ہے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اب سولارا جیسے ہی ایک گاڑی میں بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ٹاؤن اونر کا خاص ساتھ نہیں ہے لیکن وہاں پر اس کو ایک خنجر لگ جاتا ہے جس سے وہ وہی گر جاتا ہے اور سولارا گاڑی لے کے وہاں سے نکل جاتی ہے اب جب ٹاؤن اونر یہ دیکھتا ہے تو وہ سولارا کی جھر نہیں جاتا کیونکہ اس کے جس خاص آدمی نے سولارا کے لیے ڈیمانڈ کی تھی وہاں مر چکا تھا اب ٹاؤن اونر کے پاس بائبل تھی تو اسے سولارا سے کیا لینا دینا سولارا وہاں سے سیدھا اس جگہ جاتی ہے جہاں پر ان لوگوں نے الائے کو چھوڑا تھا اور اسے الائے مل جاتا ہے سولارا اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور آگے بھرنے لگتی ہے وہ لوگ اب وہی پر پہنچ چکے تھے جہاں پر الائے کو جانا تھا وہ ایک آئیلینڈ ہوتا ہے دوسری طرف ہم اسی ٹاؤن اونر کو دیکھتے ہیں جو کہ بائبل کو واپس لے آتا ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بائبل پر تو لوگ لگا ہوا ہے اور وہ اسے کھول نہیں پاتا تو اسے کو آرڈرز دیتا ہے کیسے کھولو دوسری طرف الائے اور سولارا اس آئیلینڈ پر جا کر سمندر سے آکے ہوتے ہوتے کسی جگہ کر پہنچ جاتے ہیں اللہ ہے وہاں کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس بائبل کی آخری کاپی ہے مجھے اندر آنے دو اب وہ لوگ ان لوگوں کو اندر بلا لیتے ہیں دوسری طرف ہم اس بائبل کا لوگ کھلوا چکا ہوتا ہے اور جب وہ لوگ ٹوٹتا ہے تو وہ بک کو اندر سے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی ورڈ نہیں لکھا ہوتا اس پر کچھ مارکس بنے ہوتے ہیں جو کہ صرف فنگر سے فیل کیا جا سکتے تھے اور یہ بک ان کے لئے ہوتی ہے جو کہ بلائنڈ ہوتے ہیں یہاں مووی میں سب سے بڑا راست ریویل ہوتا ہے کہ انلائن بلائنڈ تھا اور وہ اپنی فنگر سے اس بک کو پڑھا کرتا تھا لیکن تیس سال سے وہ اس بک کو پڑھ رہا تھا اور اب اس کو ہر ورس سپانی آتی وہ پوری بک وہاں پر موجود ایک آدمی کو لکھواتا ہے اور سولارا بھی اس کے پاس بیٹی ہوتی ہے اور وہ یہ بک سن رہی ہوتی ہے اسے کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہم اسے ٹاؤن ہونر کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کوئی اسے یہ بک پڑھ کر سنا دے لیکن کوئی ایسا نہیں کر پاتا اب جو اس کی زخمی ٹاؤن تھی اس میں بھی زہر پھیلتا جا رہا تھا وہ کافی بیمار رہنے لگا تھا اور اب اس کے کافی زدہ آدمی بھی مارے جا چکے تھے کوئی ایسا نہیں تھا جب اس کی بات سنتا کیونکہ وہ ویک جو ہو چکا تھا اسے اپنے گئے کی سزا مل چکی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الائے اس ساری بک لکھوا چکے تھے اور اب الائے کی ٹیتھ ہو چکی ہے الائے کو کافی اچھے طریقے کے ساتھ وہیں پر تفنا دیا جاتا ہے اور ان کے بتائی گئی ورس اس کو اکٹھا کر کے پرنٹ کر دیا جاتا ہے اور اب پوری کی پوری بائبل بک تیار کر لی جاتی ہے جو کہ ایک ہولی بک ہے اور اس ہولی بک کو باقی تینوں ہولی بک کے ساتھ رکھا جاتا ہے کھلا رہا الائے کی سب چیزیں لے کر واپس آ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پرنٹ ہوتی ہے تینکیو فور ووچنگ